اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا جاوید قبال آج بات کریں گے کہ پودوں کو کب کونسی اور کیسی فرٹلائزر کی ضرورت ہوتی ہے یاد رکھیں بلکل شورٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں جب ہم خاد ڈالتے ہیں پودوں کو یہ ان کی خوراک ہوتی ہے ہم اگر لیٹسے کہ ہم بیمار ہو جائیں تو ہمارا ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو دو طریقہ علاج ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ کتنا بیمار ہے کتنی اس کی فوڈ کی ڈیفیشنسی ہے ویکنس کتنی زیادہ ہوگی اگر بہت زیادہ ویکنس ہوگی ہے تو وہ فوراں آئی وی لگائے گا آپ کو ڈرپ لگے گی انجیکشن لگے گا تاکہ امیجیٹ رکبری ہو جائے اور اس کے بعد آپ کو کہے گا یہ ملٹی وائٹامین کی ٹیبلٹس ہیں یہ آپ کھاتے رہیں اگلے ایک مہنہ دو مہنہ ڈیلی ایک کھانی ہے یا ڈیلی دو کھانی ہے یا ایک دن چھوڑ کے ایک کھانی ہے تو آہستہ آہستہ آپ کی انرجی بہال ہو جائے گی اگزیکلی پودوں کے یہی حال ہوتا ہے جب ہم پودے کو گملے کے اندر مٹی سوڑی سی لیمیٹڈ مٹی کے اندر لگا دیتے ہیں تو جو اس مٹی کے اندر خوراک کا سمندر جو ہوتا ہے نا لیٹس ایک اتنی ہی مٹی اگر باہر کھیت میں ہو فیلڈ میں ہو کیاری میں ہو تو وہ ایک مٹی کا سمندر ہے اور خوراک کا بھی وہ سمندر ہے تو وہ آپس میں نیوٹرنٹس شیئر کرتے ہیں پودے جب ہم گملے کے اندر ڈال دیتے ہیں تو اس گملے کے اندر جو ہم نے فیڈ کرنا ہے وہ ہی خوراک پودے کو ملنی ہے تو وہ ہم نے مناسب اس کو خوراک دینی ہے جیسے میں نے آپ کو ڈاکٹر کے ایکزیمپل دی آپ کا پودا اگر ویک ہوتا ہے اس کے پتے یلو شو جاتے ہیں اس کی ٹپس براؤن ہو جاتی ہیں یہ ظاہری علامات ہیں تو ان میں بہت ساری ریزنز میں سے ایک میجر ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس کو خوراک کی کمی ہے خوراک کی کمی ہو آپ کو ایسا فیل ہو تو ایمیجیٹلی آپ اس کو آئی وی کریں گے آئی وی کیا ہوتی ہے لیکوڈ فرٹلائزر این پی کے وارٹر سولیبل آپ لیں اس کو آپ جو ایک چمچ ہے اس کو بیس لٹر دس لٹر پانی کے اندر اس کو حل کریں وہ پانی آپ اس کو پودے کو دیں جب وہ جڑوں میں جائے گا تو ایمیجیٹلی اس کو ایک بحال ہو جائے گی اس کی صحت پتوں کے اوپر اس کا فولیو سپری کر دیں تو اور بہتری ہو جائے گی لیکن اگر آپ اس کو چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھی خوراک دیتے رہیں جس طرح ہم ٹیبلٹ دیتے ہیں یا ملٹی وائٹامن کی کیپسول دیتے ہیں تو وہ ہے آپ ورمی کمپوسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اورگینک کمپوسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن ایمیجیٹلی اگر آپ کا پودا ویک ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ مرنا جائے یا اس کی فروٹنگ فلارنگ افیکٹ ہو رہی ہے بہت زیادہ تو آپ لیکوڈ فرٹیلائزر دیں گے لیکوڈ فرٹیلائزر کی اوپر ہم پھر اور ڈیٹیل سے بات کریں گے این پی کے کیا آپ کو میں نے ایکزامپل دے دی آپ لیکوڈ فرٹیلائزر بہت ساری گھر میں بھی بنا سکتے ہیں آپ انین پیل سے بھی بنا سکتے ہیں آپ جو کیلے کا چھلکہ ہے اس کو پانی میں رکھ کے اوورنائٹ بگھو کے یا چوبیس گھنٹے تو اس سے بھی آپ فرٹیلائزر بنا سکتے ہیں اس کے اوپر ایک ایک کر کے ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے لیکن مین چیز جو اس وقت بتانے والی تھی وہ یہ تھی کہ آپ لیکوڈ فرٹیلائزر یا سولیڈ فرٹیلائزر ان میں سے کس چیز کا آپ نے انتخاب کرنا ہے یہ ڈیپنڈ کرے گا آپ کے پودے کی صحت کے اوپر یا اس کی اس وقت جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کے اوپر تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی فرٹیلائزر کو لے کے آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی ایک چیز کے اوپر ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کروں تو اپنے ویڈیو کے کمینٹس میں آپ بتائیے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی قویسچن ہو فرٹیلائزر کو لے کے کب ڈالنی ہے کتنی ڈالنی ہے کیوں اتنی ڈالنی ہے تو یہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے جب آپ کے کمینٹس آئیں گے اپنا خیال رکھئے ہیپی گارڈیو